یہ میرے سامنے کچھ سوالات ہیں سات دس منٹ کے اندر یہ بات انشاءاللہ پوری کرنے کی میں خوشش کروں گا دروس شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم پہلا سوال یہ ہے کہ دعوت ولیمہ میں اگر کوئی شخص بغیر دعوت کی چلا جائے تو اس بارے میں کیا حکم ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت ہمیں ملتی ہے اور ہم اپنے ساتھ ایک دو کو لے کر چلے جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حال کے اندر دعوت ولیمہ کا سلسلہ جاری ہے تو کچھ لوگ بغیر دعوت کے اندر چلے جاتے ہیں پورا کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں تو دیکھیں بغیر دعوت ولیمہ کے اگر آپ کو دعوت نہیں ہے یوں ہی چلے جانا یہ شریعت متحرہ کے نزدیک ناجائز ہے یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر دعوت کے جائے تو وہ ڈاکو بن کر بھوسا اور ڈکیتی کر کے نکلا اللہ اکر آپ ذرا اندازہ کریں کہ ڈاکو بن کر گیا اور ڈکیتی کر کے نکلا کتنا سخت حکم بیان کیا گیا اس لیے اگر دعوت نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت تو نہیں ہوتی لیکن ہمارا اپنا دوست کہتا ہے کہ ارے میرا بڑا قریبی ہے میرا خاص گھر کا آدمی ہے تو چلو میں وہاں پر کچھ لوں گا اگر آپ گئے ہیں اور آپ نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں پر آپ لے گئے تو صاحب کھانا یعنی جس نے دعوت رکھی ہے اگر آپ کا دوست جس کی دعوت ہے وہ اس سے گزارش کرے کہ میرا یہ دوست ہے میں اس کی بھی دعوت چاہتا ہوں وہ اگر اجازت دے دے تو یہ کھانا کھا سکتا ہے یہاں تک ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ دعوت دے دے تاکہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے تو بغیر اگر دعوت نہیں ہے تو بغیر دعوت کے نہیں جانا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ یوٹیوب پر بد مذہبوں کا بیان سننا کیسا ہے دیکھیں بد مذہب کا بیان سننے کے بعد آدمی بد مذہب بن جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے تو اتنا علم ہے کہ میں ان کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں تو دیکھیں بڑے بڑے لوگ آج ہمارے ہاں کو سے نکل رہے ہیں یہ آپ دیکھیں نا بڑے بڑے عالم کہلانے والے لوگ جن کے علم پر لوگ اعتماد کرتے تھے آج وہ کسی اور کے گود میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ نہیں نہیں مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا الملخوض میں غالباً آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ایک محدث کا ذکر کیا ہے کہ بڑے عالم تھے انہیں ایک شیعہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی لوگوں نے منع کیا حضور آپ اس سے شادی نہ کریں آپ نے کہا ارے شادی کرنے کے بعد میں اسے سنی بنا دوں گا آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس محدث نے اس شیعہ کی بیٹی سے نکاح کیا ایک سال بھی نہیں گزرے تھے بجائے اسے سنی بناتے وہ خود شیعہ بناتے ہیں تو یہ بد مذہبوں کا بیان سن کر آج ہمارا جوان طبقہ جو پلپلہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ فیض احمد ہے نا ایڈوکیٹ فیض احمد ہے پھر وہ ایک عجیب و گریب لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر علم نہ ہونے کی منیات پر کچھ بھی بولتے رہتے ہیں اور نوجوان سن کر گمراہ ہوتے جا رہے ہیں تو دیکھیں بد مذہب حضرت محمد بن سیرین رضی عبدالعہ عنہ بہت زبردست عالم تھے آپ کی بارگاہ میں ایک بد مذہب آیا کوئی بد عقیدہ اس نے کہا کہ حضور دو چار حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے کان بند کر لیا آپ کے مردین آپ کے خدام بڑے حیران ہیں کہ آنے والا سرکار کی حدیثیں سنانے کیلئے کہہ رہے ہیں اور حضور جو ہے حدیث سننے سے انکار کر رہے ہیں آپ نے کان بند کر لیا اور فرمایا یہاں سے چلے جاؤ بلے ہم حدیث سنانے آئے ہیں حدیث نہیں سننی ہے چلے جاؤ تو جو خدام سے بڑے حیران تھے کہ حضرت حدیث سننے سے بنا کر رہے ہیں جب وہ چلا گیا تو کسی نے کہا کہ حضور وہ حدیث ہی سنا رہا تھا دو چار حدیثیں وہ سنا رہا تھا تو سن لیتے آپ نے فرمایا کہ وہ جو آیا تھا وہ بد مدزہب تھا بد عقیدہ تھا اگر اس کی کچھ باتیں اگرچہ وہ حدیث ہی ہو میں سن لیتا اور اس کی بات میرے دل پہ اثر کر جاتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ جائے اس لیے میں نے انکار کر دیا تو آج اتنے بڑے محدد حد سے محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے انکار فرما دیا حالانکہ ایسا علم ان کا تھا کہ جو سوال ہوتا آپ جواب بتا کرتے لیکن آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور یہاں پہ نوجوان کبھی اس کا بیان کبھی اس کا بیان سنتے جا رہے ہیں اور گمراہیت کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں اس لیے بد مذہبوں کا بیان سننا حرام ہے اور اس سے ہر مسلمان کو بچنا ہے اگر آپ اپنا ایمان و عقیدہ بچانا چاہتے ہیں اور مسلکِ اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو بد مذہبوں کے بیانات سے ہمیں بچنا ہوگا اور ایسے عالم کا بیان سننا ہوگا جو واقعی میں مسلکِ عالی حضرت کا پابند ہوئے آج تو لوگ جو ہے سننے کہلا کر بھی بات شیعوں والی کر رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کتنا پیسہ ان کو مل گیا ہے بات کرنے کے لئے تو ایسے لوگ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ان کا بیان سنیں ان کا دامن پکڑے جس عالم کے ہاتھ میں مسلکِ عالی حضرت کا پرچم ٹھیک ہے تو بد مذہبوں کا بیان نہ سنیں الحمدللہ آج بھی بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں ان کے صحبت میں جائیں ان سے فیض حاصل کریں ان سے علم حاصل کریں اللہ تمہاری دنیا بھی سوار دے گا اور آخرت بھی سوار دے گا تسرا سوال یہ ہے کہ اچھے یہ اسی سے متعلق ہے کہ بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا کیسا ہے تو اس حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بد مذہبوں کی صحبت یہ زہر قاتل ہے ایسا زہر ہے کہ آج آپ کچھ اور تھے کل کچھ اور بن جائیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں مجھے کون ہے جو بہکا دے تو یاد رکھیں ان کا زہر بڑا تیز اثر کرتا ہے تو آپ ان سے بچیں یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سے ہوتی علی رحمت و رزوان ابھی میں الملفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ بد مذہبوں کے پاس ایک تو حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگ جاہم و اگ جاہم لا یعنلونکم ولا یفتنونکم کہ تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو کیا فرمایا تم ان سے دور رہو ان سے بد مذہبوں سے تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو یا رسول اللہ علیہ السلام اس کے وجہ تو سرکار خود فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اور تمہیں فتنے میں ڈاگ دے اور آلہ حضرت امام اہل سنت نے شروح و صدور کے حوالے سے لکھا ہے علماء جلال الدین سوطی علی رحمت و رزوان آپ فرماتے ہیں کہ ایک سف جو شیعوں کے پاس بیٹھتا تھا یہی شیعہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے برا بھلا کہتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے حوالے سے لانتان کرتے ہیں یہ تو آخرت میں معلوم پڑے گا کہ کون حضور کا دیوانہ تھا اور کون حضور کا گستاق تھا یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بغض اپنے سینے میں رکھ کر تم دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو یاد رکھنا کامیاب دنیا میں بھی وہی ہے اور آخرت میں بھی وہی ہے جس کے سینے میں اہلِ بیعت کی بھی محبت ہے اور صحابہ کرام کی بھی محبت ہے اور اگر ایک کی محبت ہو اور ایک کا بوز ہو تو یاد رکھیں سب کچھ ختم ہو جائے گا تو امام اہلِ سنت حضور علامہ جلال الدین سوطی علیہ رحمت و رزمان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جوشیوں کے پاس بیٹھتا تھا زندگی بھر بیٹھتا رہا جب اس کا انتقال ہونے لگا تو لوگ اسے کلمہ پڑھا رہے تھے تو وہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دو شخص ہیں جو مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا جو دو شخص ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو زندگی بھر ابو بکرو عمر کو گالیاں دینے والے کے ساتھ بیٹھتا تھا اور اب چاہتا ہے کلمہ پڑھے جائے ہم تجھے ہرگز کلمہ پڑھنے نہیں دیں گے وہ کلمہ پڑھے بغیر مر گیا آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب حضرت سیدنا صدق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ جو بیٹھے اس کا یہ انجام ہے کہ اسے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہو رہا تو جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکیاں کرتا رہے برا بھلا کہتا رہے ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کیا کلمہ پڑھ پائے گا کبھی نہیں پڑھ پائے گا اس لیے فرمایا گیا بچوں ان کی صحبت سے نہ ان کا بیان سننا جائز اور نہ ان کی صحبت میں بیٹھنا جائز ہے اور اسی طرح اور ایک سوال یہ ہے یہ نماز کے حوالے سے سوال ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سوچنے لگا کہ کون سی سورے پڑھوں پھر کچھ دیر کے بعد اسے یاد آیا تو اس حوالے سے نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا سورہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی نماز میں آپ جانتے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورے ملانا بھی آباس سے بولے واجب حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ خاموس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کون سی سورے پڑھوں اور یہ سوچ کی مقدار تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو گئی یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ جتنے دیر میں پڑھا جاتا ہے اتنی دیر یہ سوچتا رہا تو اس پر سجدے سو واجب ہو جائے گا سجدے سو بہادہ اب یہ سجدے سو کرے اس کے بعد اس کی نماز مکمل ہو گی اور اگر سجدے سو اس نے نہیں کی تو اس کے نماز مقروح تحریمی واجب الیادہ ہوگی یہ آخر سوال ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العزت دل میں سوچتا ہوگا یا اللہ یہ کرنا بھول گیا تو اللہ رب العزت کے حوالے سے اس طرح کے جملے استعمال کرنا کیسا ہے کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ ایسا کہتے ہوں کہ اللہ اپنے دل میں سوچے گا یا اللہ رب العزت نے اپنے دل میں سوچا تو دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے بارے میں کہ ہمارا رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے جسم و جسمانیت سے پاک ہے اللہ کے لئے دل اگر کسی نے مانا تو گویا کہ اس نے جسم و جسمانیت کو مانا تو یہ ہے کفر اس طرح کا جملہ کہ اللہ دل میں سوچے گا یا اللہ نے دل میں سوچا یہ جملہ کفریہ ہے اسی طرح اللہ رب العزت یہ کرنا بھول گیا بھول یہ ایک عیب ہے اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے تو اللہ کی جانب بھول کی نسبت کرنا یہ بھی کفر ہے لہذا ان تمام باتوں سے بچنا چاہئے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں